بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرا نام ہے ڈاکٹر حکیم محمد مختار قادری میں ایک ہومیو اور بلسٹ ڈاکٹر ہوں بہت دیر بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں اپنے اس یوٹیوب چینل پر ڈاکٹر حکیم محمد مختار قادری پر ناظرین میری طرف سے آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کا پیار آپ کی محبت کہ آپ میری ویڈیوز کو پسند کر رہے ہیں یہاں پر اس چینل پر میں قانون مفرد ازا کے مطابق جو ہے وہ اپنی ویڈیوز جو ہے وہ اپلوڈ کرتا ہوں اور آپ کے لیے میری کوشش ہوتی ہے قانون مفرد ازا کے نسخہ جات بالمزاج آپ کی خدمت میں پیش کروں ابھی میں نے ایک نیا چینل جو ہے وہ لانچ کیا ہے کوشش کیا ہے ویلاغنگ کا اس میں جو ہے وہ میں مختلف معروف جگہوں پر مختلف تفریحی مقامات پر وزٹ کر رہا ہوں تو اس چینل کا لنک بھی میں ڈسکریشن میں دے دوں گا یا کمنٹ میں دے دوں گا اور یہ میں اوپر اپنا سکرین پر بھی دے دیتا ہوں اس چینل کیا ہے کہ اس کو بھی جا کر سبسکرائب کر لیں اگر آپ نئے ہیں تو اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور آپ اگر میری دوسری ویڈیوز جو مختلف شہروں کا میرا وزٹ ہوتا ہے اس کو آپ دیکھنے پسند کریں گے تو اس کو بھی آپ دوسرے چینل کو بھی جو ہے وہ سبسکرائب سبسکرائب ضرور کر لیں تو آج میں آپ کے لیے جو ہے وہ بہت ہی زیادہ جو نوجوانوں میں یا شادی شدہ افراد میں مسائل ہوتے ہیں خاص کر جو اسورت انزال کا رکت کا مسئلہ یا اس طرح کے مسائل جو مردانہ امراض میں شمار کیے جاتے ہیں تو اس کے لیے میں آپ کے لیے بہت ہی اچھا نسخہ لے کے ہوں یہ طبعہ مفرد ذاکر نسخہ پہلے بھی میں نے بیان کیا ہے اسحابی غدی اس کا مزاج ہے تو جب میں نے اسحابی غدی نام لیا ہے تو جو میرے پرانے ویورز ہیں جو مجھے سنتے رہتے ہیں دیکھتے رہتے ہیں ان کو تو پتہ ہے کہ اسحابی غدی کیا ہے لیکن جو نئے ناظرین ہیں جو نئے ویورز ہیں ان کے لیے میں تھوڑی اس اسطلاح کو بتا دوں کہ قانون مفرد ذاکر مطابق اسحابی غدی مزاج کو کہا جاتا ہے اس میں اس کو ہم اگر طبعہ یونانی کے مطابق دیکھیں تو اس میں ہوگا مزاج تر گرم یعنی تر گرم مزاج اس نسخے کا ہوگا تو یہ نسخہ جو ہے وہ فائدہ کن کو دے گا کن مریضوں کو فائدہ دے گا جن کا مزاج ہوگا گرم خوشک یا خوشک گرم مزاج کے جو مریض ہیں ان کے لیے یہ بہت ہی زیادہ مفید ہے گرمی خوشکی والے مزاج کے مریض جن کو صورت انزال کا مسئلہ ہو یعنی مادہ منویہ کا جلد خارج ہو جانا یا مادہ منویہ کی کمی ہو تو ان کے لیے یہ نسخہ بہت ہی زیادہ مفید ہے تو اوپر آپ نے تھامنیل بھی دیکھ لیا ہوگا کہ سالم مصری سالم مصری اس کا مزاج کیا ہے بہت ہی اچھی چیز ہے جو عطبہ اکرام ہے اس کو کسر سے استعمال کرتے ہیں طب مخرزہ میں بھی اس کا ایک معروف نسخہ ہے تو سالم مصری جو ہے وہ بہت ہی اچھی چیز ہے مادہ منویہ کو پیدا کرتی ہے مزاج اس کا موتدلہ تر گرم مزاج ہے مادہ منویہ کو پیدا کرتی ہے بڑھاتی ہے اور مادہ منویہ کو گڑھا کرتی ہے تو نسخہ نوٹ کرنے نسخہ بہت ہی اچھا ہے بے شمار مریضوں پر عزمائی گیا ہے جو طب مفرد ادا کا نسخہ ہے تو لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو نسخہ نوٹ کرنے سالم مصری آپ نے لینی ہے سو گرام مغز پمبادانہ سو گرام پمبادانہ یہ مغز بنولا ہوتا ہے اور موسلی سفید اچھی کوالٹی کی لینی ہے آپ نے سو گرام پمبادانہ بھی سو گرام لینا ہے اور نمبر چار پہ آپ نے لینا ہے ستاور بہت اچھی چیز ہے یہ بھی آپ نے سو گرام اور سو گرام آپ نے لینا ہے اسپ گول کا چھلکا یہ چیزیں ہوگی جناب پانچ اب آپ نے ان پہلی چار چیزوں کو آپ نے پورڈر کر لینا اور انڈ پہ جو ہے اسپ گول کا چھلکا جو ہے اس میں شامل کر لینا ہے تو یہ ایک بہترین مغلض اسابی گدی یعنی تر گرم مزاج کا صفوف تیار ہو گیا گرمی خوشکی والے مریضوں جنہیں کہا مزاج گرم خوش یا گدی ازلاتی مزاج ہوگا ان کے لیے یہ بہت ہی مفید نسخہ ہوگا آسان ہے سادہ مشکل کوئنیاں بنانا تو یہ بنا کر آپ رکھ لیں موسم جو ہے اگر برسات کا موسم ہے تو تھوڑی مقدار میں بنائیں تاکہ اس میں جو ہے نہ وہ کیڑا وغیرہ پیدا نہ ہو تو اب اس نسخہ کو آپ نے استعمال کس طرح کرنا ہے اس کو آپ ڈائریکٹ صبح و شام ایک چمچ نیم گرم دودھ کے ساتھ گائے کے دودھ کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں صبح و خالی پیٹ اور ادھر اثر کے وقت استعمال کر سکتے ہیں اور دوسرا طریقہ جو معروف طریقہ جو پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی آپ کھیر بنا کر بھی استعمال کر سکتے ہیں کس طرح کہ آپ صبح و خالی پیٹ ڈیڑھ پاؤ دودھ نیم گرم دودھ میں اس کو جو ہے نہ وہ ایک چمچ اس میں شامل کر لیں ایک تولہ دس گرام تقریباً وہ اس میں شامل کر لیں تو یہ تھوڑی دیر میں جو ہے نہ وہ کھیر ٹائپ من جائے گا تو اس کو تھنڈا کر کے بھی آپ نوش کر سکتے ہیں بہت اچھی چیز ہے بے شمار مریضوں پر رزمایا ہوا ہے اور اس سے جو ہے نہ وہ مریض جو ہے نہ وہ انشاءاللہ صورت انزال کا مسئلہ ہو مزید عدی کا اگر گرمی خشکی کی وجہ سے ہو یہ مسئلہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے مادہ منویہ کی کمی ہو ٹھیک ہو جاتا ہے جراسیم سپرم کی کمی ہو سپرم کی کوالٹی کو بہتر کرتا ہے آپ یہ تیار شدہ نسخہ بھی جو ہے نہ وہ مجھ سے منگوا سکتے ہیں اس میں چیزیں جو ہم جو ہیں وہ کوالٹی کے لیاز سے جو ہے نہ انشاءاللہ آپ کو مایوس نہیں کریں گے چیزیں آپ کو اچھی کوالٹی کی اور نسخہ جو آپ پوری تسلیس اور امانداری سے انشاءاللہ آپ کو مہیا کیا جائے گا اس کے علاوہ بھی اور سے اچھے سے اچھے نسخہ جاتا ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں تیار شدہ جو مریض چاہیں وہ میرے ورس اپ نمبر پر مجھ سے رابطہ کر کے منگوا سکتے ہیں تو یہ تھا جناب آج کا نسخہ سالم مصری کا سالم مصری بہت اچھی چیز ہے اس کو آپ مفرد بھی استعمال کر سکتے ہیں مفرد بھی پوڈر کی صورت میں آپ جو ہے نہ وہ اس کو نصف گرام سے ایک گرام تک دو گرام تک بھی آپ اس کو دودھ کے ساتھ صبح و شام دو ٹائم آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ میں نے آپ سے گزارشی کی ہے کہ میرے آپ نئے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور اس جانب کو بھی سبسکرائب کر لیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ اجازت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ